ایک دن میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنا چانہ کھانا چاہیے اسے کھانے کا صحیح سمائے کیا ہے یعنی صبح دوپہر شام اور اسے پانی میں بھیگو کر کچھا انکوریت کر کے یا پھر اچھی طرح پکا کر کھانا چاہیے شروع کرتے ہیں کہ چانہ کھانے کی کیا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوتے ہیں دوستو چینے میں کاربو ہائیڈڈ اور پروٹین کی سب سے زیادہ ماترہ ہوتی ہے اور ساتھ ہی اس میں ویٹامین بی نائن یعنی فالک ایسید میگنیز آئیرن پوٹیشیم کوپر زنک اور دوسرے کئی درگی کے وائٹوینز اور منرلز کافی ماترہیں موجود ہوتے ہیں لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ چنے میں فائبر کی بھی اچھی کاسی ماترہ ہوتی ہے جو کی کاربوہائیڈر کو ریگولیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کبز کو دور کرنے اور پاشن کو بہتر بنانے میں بھی بہت مدد کرتا ہے کیونکہ کسی بھی بیکتی میں کبز ہونے کا سب سے بڑا کارن ہوتا ہے کھانے میں فائبر کی کمی اور جو کی چنے میں بہت ہی صحیح ماترہیں موجود ہوتا ہے یہ توشا اور بال کے لیے اچھا تو ہوتا ہی ہے ساتھی شریر میں برے کولیسٹرالک ماترہ کو گھٹانے بلڈ پریشر اور بلڈ شگر کو کنٹرول کرنے میں بھی بہت مدد کرتا ہے اب بات آتی ہے کہ چنہ کچھا پکا ہوا یا پھر انکوریت کر کے کھانا چاہیے دوستو یہاں اس بات کا سبجھنا ضروری ہے کہ چنہ کو ہر الگ الگ طریقے سے کھانے سے اس کے فائدے بھی الگ الگ ہوتے ہیں اور کچھ سیچویشن میں صحیح جانکاری نہ ہونے کے وجہ سے یہ شریر کا نقصان بھی پہنچا سکتا ہے دوستو پانی میں بھیگے ہوئے کچھے چنے میں پوشک تطوکی ماترہ تو زیادہ ہوتی ہی ہے لیکن یہ پچھنے میں بھی تھوڑا بھاری ہوتا ہے کیونکہ کچھے چنے میں موجود فائبر کو توڑنے میں ہمارے پاچن تندر کو بہت میند کرنی پڑتی ہے اس لئے اگر آپ کچھے چنے کا سیون کرتے ہیں تو ہمیشہ ہی اسے اچھے سے چھبا کر کھائیں اور اس کا تھوڑی ماترہ میں ہی سیون کریں جبکہ چنے کو انکوریت کر کے کھانے سے اس کے فائدہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ انکوریت چنے میں انزائن, پروٹین وائٹمنز, مینڈلز اور فائبر کی ماترہ کافیہ تک بڑھ جاتی ہے اور یہاں سمجھنے والی بات یہ بھی ہے کہ ویسے بھی چنے کمپلیٹ سورس آف پروٹین فوڈ نہیں مانا جاتا کیونکہ اس میں میتھیونی نام کا ایک آمائنویسیڈ بیسنگ ہوتا ہے لیکن چنہ انکوریت ہونے کے بعد اس میں پورے آمائنویسیڈ کی پورتی ہو جاتی ہے اور یہ ایک کمپلیٹ پروٹین فوڈ بن جاتا ہے لیکن یہاں اس بات کا بھی خیال لکنا ضروری ہے کہ انکوریت چنے کے اتنے سارے فائدہ ہونے کے باوجود اس میں ایک کمی بھی پائی جاتی ہے اور جو کی ہے اس میں پائے چاہنے والا بیکٹیریا بھیگے ہوئے چنے کو انکوریت ہونے کے لیے لمبے سمیتک رکھنے کی وجہ سے اس میں کچھ بیکٹیریا گروہ ہونے کی بچانسیز بہت ساتھ بڑھ جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بچے بڑھے اور گروتی مہلاؤں کو انکوریت چنہ کچھا یعنی کہ بینا اوبالے ہوئے استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان لوگوں کی ایمیونٹی پاور کمسور ہوتی ہے جسے کی کچھے انکوریت چنے میں موجود بیکٹیریا شریر کا نقصان بھی پہنچا سکتا ہے جبکہ چنے کو اوبال کر یا پھر تھوڑا پکا کر کھانے سے اس میں وائٹمینز اور مینلرز کی ماترہ میں تھوڑی کمی تو آتی ہے لیکن یہ کھانے میں زیادہ سیف اور پچھنے میں زیادہ آسان ہو جاتا ہے جسے کی اس کا ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے اب بات آتی ہے کہ چنہ کب کھانا چاہیے یعنی اسے کھانے کا صحیح سامنے کیا ہے دوستو پکے ہوئے چنے کا دن بھر میں کبھی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کا صبح کے ناشتے میں استعمال کیا جائے جبکہ پانی میں بھیگے ہوئے یعنی کچھے چنے کا ہمیشہ ہی صبح کھالی پیٹھی استعمال کرنا چاہیے اور اسے کھانے کے بعد دوسرا کچھ بھی کھانے کے لیے کم سے کم ایک سے دیر گھنٹے کا گیپ ضرور رکھنا چاہیے تھاکہ چنہ کے کھانے کا پورا فائدہ شریر کو مل سکے اب بات آتی ہے کہ اسے کتنا کھانا چاہیے دوستو کسی بھی ویکٹی کو ایک دن میں کتنا چنہ کھانا چاہیے یہ اس ویکٹی کے پارچن اور اس کے فیزیکل ایکٹیوٹیز میں نیر بھر کرتا ہے لیکن پھر بھی پہلے بات تو یہ کہ اگر آپ پانی میں بھگے ہوئے یعنی کچھے چنے کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ایک یا دو مٹھی سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اسے کھاتے سے میں بہت ہی اچھے سے چبا کر کھانا چاہیے کیونکہ پانی میں بھگا ہوا چنہ پچنے میں تھوڑا باری ہوتا ہے جس سے کی اس کا زیادہ مطرح میں استعمال کرنے سے گیس اور آپچن جیسی سمسیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جبکہ اسے اوبال کر یا پھر کسی بھی طرح پکا کر کھانے سے پچاس سے ساٹھ گرام چینے کا کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے اور جو لوگ جیم یا ایکسسائز کرتے ہیں وہ اپنی ضرورت کے حساب سے سو یا ڈیر سو گرام تک بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں بھی ایک بات کا خیال لگنا ضروری ہے کہ آپ ایک ہی بار میں سو سے ڈیر سو گرام چینے کا استعمال نہ کریں بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے دو سے تین بار میں اس کا استعمال کریں